اسلام علیکم سیونتھ کلاس بیٹا آج ہم اپنا نیکس لیسن پڑھیں گے الوقت سمینن وقت قیمتی ہے یہ وقت سونا ہے اہم چیز کے لئے قیمتی چیز کے لئے یہ سمینن کا نفذ استعمال ہوتا ہے وقت قیمتی ہے یہ وقت سونا ہے تو آج ہم اس کی ترانسلشن پڑھیں گے تو اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ وحبان الظاہیم تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں عربی بولوں گی اور سارہ ترانسلشن بولوں گی ذرا احتیال سے دیکھئے گا الوقت وقت مین سے الزہبی سونا الوقت من الزہبی وقت سونا ہے الوقت من الزہبی وقت سونا ہے اگر نیکھ دیکھیں الوقت سیفن کاتیون الوقت وقت سیفن تلوار ہے کاتیون کاتنی والی الوقت سیفن کاتیون وقت کاتنے والی تلوار ہے نیکھ دیکھیں من ضیع وقتہو من جس نے ضیع زایا کیا وقتہو اپنا وقت وقت کا مطلب وقت اور یہ جو ہے یہ اس کے لئے ہے یا اپنے کے لئے ہے من ضیع وقتہو جس نے اپنا وقت ضایا کیا خاصی رہ اس نے نقصان اٹھایا پھر دیکھیں من ضیع وقتہو جس نے اپنا وقت ضایا کیا خاصی رہ اس نے نقصان اٹھایا نیکھ دیکھیں من جس نے حافظہ فاضد کی وقتہ وقتہو اپنے کی من حافظہ وقتہو جس نے اپنے وقت کی فاضد کی فاضد تو وہ کام یاب ہوا پھر شروع سے دیکھیں الوقتو من الزہر وقت سونا ہے الوقتو سیفن کاتیون وقت کاتنے وڑی دروار ہے من ضیع وقتہو جس نے اپنا وقت ضایا کیا خاصی رہ تو اس نے نقصان اٹھایا من حافظہ وقتہو جس نے اپنے وقت کی فاضد کی فاضد تو وہ کام جاپ ہوا اگر دیکھیں شمسو تشروکو سورج ہر سبو تلوب ہوتا ہے پتہ گروبو وع اور تغروبو گروب ہوتا ہے کلہ ہر وسائن شام کو وطہ گروبو کلہ وسائن اور ہر شام کو گروب ہوتا ہے دیکھیں شمسو تشروکو کلہ سباہن سورج ہر سبو تلوب ہوتا ہے وطغروبو کلہ مسائن اور ہر شام گروب ہوتا ہے دیکھیں السلوات خمسو السلوات نمازیں الخمسو پانچ مکتوبت فرض ہیں اللہ پر اوقات اپنے اوقات یا وقت اللہ پر اوقات اوقات السلوات خمسو مکتوبت الا اوقات پانچ نمازیں اپنے اوقات پر فرض ہیں یعنی جو اس کے اللہ نے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں اس پر وہ نمازیں فرض ہیں فتد پس دعوت دیتی ہے الفطرت وشریعت اور شریعت الہ طرف ان کے نحافظ نحافظہ ہم حفاظت کریں وقت تانا اپنے وقت کی وقت نون نل نا کا ہم یا ہمارے دیکھیں فتد الفطر پس فطرت ہمیں دعوت دیتی ہے وشریعت پس فطرت ہمیں دعوت دیتی ہے اللہ اللہ ان حافظہ وقت تانا کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں یعنی اللہ کی طرف سے ہم اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے وقت کی پابندی کرتا ہے جیسے سورج اور سورج کو دیکھیں صبح تروح ہوتا ہے شام کو گروہ ہوتا ہے یہ اپنے وقت مقررہ پر چلتا رہتا ہے اسی طرح سے ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر چلتی رہتی ہے یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اس لئے وقت ایک سونا ہے یا بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اہمیت الوقت کی فی میں موازے موقع یا جگہ کثیرہ تن بہت زیادہ پھر دیکھیں قد بیانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اہمیت الوقت فی مواز یا کثیرہ تن بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بہت سے مواقع پر وقت کی اہمیت بیان کی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے وقت کی اہمیت مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہے کہ کس طرح اپنے وقت کی فاضح کرنی ہے کس طرح آگے حدیث ہے آف صلی اللہ کا فرمان ہے من سے حسنی بہترین اسلامی اسلام المرئی آدمی کا من حسنی اسلام المرئی آدمی کے بہترین اسلام میں سے ہے ترکو کہ وہ چھوڑ دے ما یو لا نہیں یعنی ہی اس سے تعلق من حسنی اسلام المرئی آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے ترکو مالا یعنی ہی کہ وہ چیز چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں یعنی بغیر کسی مقصد کے کسی چیز کے پیچھے نہ باغے جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے پیچھے نہ جائے جو چیزیں اس کے ضروری ہیں اس کے لیے اپنا وقت صرف کرے یقسمو وہ تقسیم کرتا اوقات وقت لیلہ اپنی رات ونہار اور اپنا دن اور جو شخص اپنے دن اور رات کے اوقات تقسیم نہیں کرتا لا یمکن ممکن نہیں لا نہیں یمکن ممکن لہو اس کے لئے ان کے یتقدام وہ آگے بڑھے فی میں مجالات میدان الحیات زندگی کے لا یمکن لہو اس کے لئے ممکن نہیں ان یتقدام فی مجالات الحیات کے زندگی کے میدان میں آگے بڑھے دوارہ دیکھیں واللذی لا یقسم اوقات لیلہ ونہار اور جو شخص اپنے دن اور رات کے اوقات تقسیم نہیں کرتا لا یمکن لہو ایتقدم فی مجالات الحیات اس کے لئے ممکن نہیں کہ وہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھے بڑھے کہ دن میں کیا کرنا ہے رات میں کیا کرنا ہے صبح اٹھ کی کیا کرنا ہے یعنی اپنے پورے دن کا شیڈول رات کا شیڈول نہیں بناتا تو وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے کتنے گھنٹے سونا ہے کتنے گھنٹے جاگنا ہے یہ پورا اس کے پاس شیڈول ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اپنا شیڈول نہیں بناتا تو وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا یعنی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا یمباگی لطالبی طالب علم کو چاہیے این یورتیبہ وقتہو کہ وہ اپنے وقت کو مرتب کرے یمباگی چاہیے لطالبی طالب علم کو این یورتیبہ وقتہو کہ وہ اپنے وقت کو مرتب کرے یعنی طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کو مرتب کرے ان تطیب دے اپنے سارے دن کے کاموں کو تطیب دے کہ کس ٹائم پڑھنا ہے کس ٹائم ریسٹ کرنا ہے کس ٹائم ہومورگ کرنا ہے کس ٹائم کھانا کھانا پوری اس کی ترتیب ہونی چاہیے وَيُنَزِّمُ اور وہ منظم سرے جدوارن ٹائم ٹائم ٹیبل یا لقشہ یومین روزانہ کا واسبوئین اور ہفتہ وارانہ وَيُنَزِّمَ جدوارن یومین واسبوئین اور وہ روزانہ کا اور ہفتہ وارانہ نقشہ یعنی تائم ٹیبل منظم کرے یعنی اس کو پورے ہفتے کا بھی اور ڈیلی کا بھی اس کو تائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ دن میں کس کس ٹائم کیا کھا کام کرنا ہے سوورو محافظت الوقتی سوورو صورتیں محافظت الوقتی وقت کی حفاظت کی قصیرتن بہت زیادہ ہیں سوورو محافظت الوقتی قصیرتن وقت کی حفاظت کی بہت سی صورتیں ہیں یعنی کس طرح سے وقت کو بچایا جا سکتا ہے حفاظت کی سر جا سکتی ہے اس کی بہت سی صورتیں ہیں منحا ان میں سے کچھ یہ ہے نمبر ون کیا ہے المحافظت یاد کرنا الدروسی اسباق سبب کی جمع ہے اسباق المحافظت علی الدروسی اسباق یاد کرنا نمبر دو المزاکرات مزاکرہ یعنی بحثوں بحثہ کرنا دوسروں سے گفتگو کرنا بحثوں بحثہ سے مراد کہ علمی گفتگو کرنا کسی سے بات سننا کسی کو اپنی بات بتانا نمبر سی السلواتو برجماعاتی السلواتو نمازیں برجماعات جماعات کے ساتھ السلواتو برجماعات برجماعات نمازیں قراءتو پڑھنا القرآن قرآن کریم قراءت القرآنی قرآن کریم کی اطلاوت خدمتو خدمت الوالدینی والدین کی والوطنی اور وطن کی خدمت الوالدینی والوطنی وطن اور والدین کی خدمت کرنا یعنی ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہر ایک کا فرض ہے یہ بیٹا ہمارا اپنا ہمارا تیسا لیسن تھا ادر سو سالس لیبس کے حساب سے ہمارا دوسرا ہے بیسے اس کا ہے ادر سو سالس تیسرا لیسن لیکن سیکنڈ ہمارا اس لیبس میں شامل نہیں ہے آپ نے اس کی اچھی طرح سے ترانسلشن یاد بھی کرنی ہے اور نوٹ بک میں لکھنی بھی ہے ایک لین آپ نے ادبی کے لکھتے جانا ہے اور سالساتا آپ نے اس کی ترانسلشن کرتے جانا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے نیسٹ میں ہم اس کی اکسرسائز کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ